بسم اللہ الرحمنہ السلام علیکم اور میرے ساتھ ہیں پپو بٹ اور ان کے ساتھ ہیں فخر زمان بھی لالا موسیٰ میں ہوں آپ لوگوں کو بتا ہے کہ میرا مسئلہ جو ہے نا دو ہزار اکیس میں میں نے پیمنٹ کی تھی بائیس اور تئیس میں میں لالا موسیٰ میں پنڈی میں ہر دیرے دار کے پاس میرے سے رابطہ ہوا ہے ہر بندہ پیسے مانگتا تھا مجھے دس پرشنٹ بیس پرشنٹ تیس پرشنٹ یہ وہ وائد ہیں پپو بٹ بھائی جنہوں نے فیس باللہ صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر انہوں نے نہ مجھ سے ایک روپیا مانگا انہوں نے صرف اللہ پاک کی خاطر کہ آپ کا جو بھی یہ معاملہ میں کلیر کروں گا صرف اگر آپ سچے ہوئے تو اور الحمدللہ اللہ پاک کا بہت کرم ہے اکیس نومبر کو میرا جرگاہ کلیر ہوا ہے میرے مطابق جو میں نے ان سے بولا کہ مجھے اس طرح جرگاہ کلیر کرنا ہے اگر وہ پیمنٹ نہیں کرتے تو اس طرح جرگاہ کلیر کرنا ہے تو وہ آج الحمدللہ میرا جرگاہ کلیر ہوئے ہیں آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ پاک کے نیک بندے اس دنیا میں مجھود ہیں جو فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں اللہ پاک کی محبت کی خاطر اور آج ان سے انٹرویو لیتے ہیں جو ہماری سٹوری آپ کو خود بیان کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو یہ گالے چھوٹا پائیے میرا بار اس نے منو فون کی تیسی زلی لیول تے کہ ایک بچہ ہے وہ دے اسے اس طرح پیسے زایا ہو گئے وہ بار بار الٹجاہ کر رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں زلے گجرات نوں او دے وچھ اچھی بات بھی ہون دی ہے یہ بری بات بھی ہون دی ہے جیڑی منو میں بھی بات اچھ انٹرویو نا دا سنیا تو منو بھی میرے دل نو بھی تکلیف ہوئی کہ نہیں انجنی ہونا چاہیئے لیکن چلو اچھے برے انسان زلیہ میں چھوی تے کرام چھوی ہون دے پڑا ہی چھوی ہون دے میرے باستے بڑی بڑی میں سمجھنے کے عزاز دی بات ہے کہ منو اللہ تعالی چھوڑیاں کوئی کسی نو چھوڑ نہیں سکتا اللہ چھوڑ دا بندے نو اللہ فیصلے بندے کو لائے کیا اور بندیاں بندے اللہ تعالی پیدا بندیاں کو میرے کو بچہ او سوالے ناڑایا ہے کہ میرے کسی دوست نے پائی چھوٹے نے باروں فروق ہو دا نا ہے انہاں منو فون کی تا کہ اے معاملات اے دے تزرہ گوھر کرے تو میں انہاں میرا رابطہ آیا نمبر انہاں نو دے دیتا سی بھائی میرے میرے انہاں رابطہ آیا بیٹا میرا تسی آؤ ضرور میرے کو لیکن اگر سچ دا کوئی بچھو دے بچھے ہے نا تو فیر آؤ ادھر وائز تسی توانو آمن دی لوڑ کو نہیں میں سچ دے نا یہ دا کہ انہاں نو منو دسن دی لوڑ کو انہی سامنے آگیا انہاں دی گال سنی انہاں دی گال دے نال میں فر سفر کیتا سفر ایک مینے تو میں انہاں دے نال کار لے بیٹا ساڑے کوڑ آمدہ ہے جاندہ ہے میرے کو جو ہو سکے ہیں میرے کوڑ کچھ نہیں انہے لیا جو ادھر نصیب اچھ اللہ رب العزت نے لے آیا او میں ادھر کردہ رہا ہوں تو میرا منو اس چیز دے فخر بھی ہے کہ میں کسی دے کام آگیا اس دنیا تے ادھر عجر میں اللہ کو لے رہا ہے نہ اس بچے کو لے رہا ہے نہ کسی اور دوسری فیملیے کو لے رہا ہے اور اللہ دی رضا واسطہ چلے کسا سلے اسی کہ اس بچے دا ایک کروڑ سا ڈیٹھے تی لاکھر پیاس جیڑا میرے اگے نہ رکھیا ہے وہ میں سنیا ہے پھر میں دو چار جی وچ پائے نہیں میں اس گال نو سمجھان واسطہ دسن واسطہ کہ آیا ایک گال وچ اقائق ہے نہیں یا یہ بچہ کلا سنگل مینج اس طرح نہیں اگلا کر دیا پھر میں وہ پچھن دے پچھے آیا بندیاں نو وہ انہا پینڈے چکے ہیں پھر کیران دے سفر اس طرح شروع ہویا کہ میرے ہوتے دوست نہیں انہا دے اگو چھوٹے پائی نے علی اور اس دو علاوہ انہا دے بزرگ نے چوئی میں دیا میرا انہا نے بہت ہی اس حاصلی اور دوستی دا قدا کی تا انہا انہا منہو دست ہے کہ کیران دے وچ میرا ظاہر ہے کارو سی میرے انہا تعلق میں میں انہا نالی گیاں منہو ایس چیز دا علم نی سی کہ انہا دے گو آپس اچھ معاملات نے پینڈ دے لے چھو میں اسے فیملی نالی گیاں پینڈا میں چوندین ایک دو جے نال کنیاں خوشی کیسے ہیں کنیاں نالگمی کنیاں نارازگی انہا میرا بڑا برپور ساہ دیتا ہے بلکہ انہا منہو جسے منہو گال سنائی انہا کہا کوئی اسی گال نہیں ساڈے عزیز نے ساڈے گا رہے ہیں کنیاں جو انہاں حیرت سانو محسوس بھی نہیں کرایا کہ ساڈی نارازگی انہاں چلو انہاں بچہ پہ جیاں جدے وچے وہ بھی ڈسٹرپ ہیں انہاں نویں ڈسٹرپنگ ہوئی ہے صرف احساس دی میرے احساس انہاں کیتا ہے یا میمان دا احساس کیتا ہے اور اللہ انہاں جزائی خیر دے آقدا ساہ دیتا ہے میرا ساہ دیتا ہے آقدا ساہ دیتا ہے دوستیوں نے اللہ دا بات ہے آقدا ساہ دے نا شاید ہے پیٹھا ہوئی ہے اے اپی دا معاملہ جی کہ میں نے پیسے دیتا ہے میرے دیتا ہے اسا پیسے ہیں دیتا ہی دماند کیتے ہیں جرگے وچے انہاں آکیا جی اسا پیسے ہیں دا تھے معاملہ ساٹھا ہے نا نا کوئی نہیں چلو جرگا بنے آکیا کوئی سامنے بے کے گل کرو میں انہاں آکیاں تیسی اپنے کار کرو ایسے پینڈی باہر روڑا نا پا ہے کسے باہر انتشار نہ ہوئے کسے نو پتا نہ لگے میرے توسی بھی بنے دے پر آؤ توسی آجو اتھے ہی لیکن انہاں کہا صبح اسی کا لکہ دا ہے صبح اوہر انہاں نے منو فون کروایا چوئی مشتاق صاحب دا شکر آپ انہاں دا فون آیا میں فون سنکے انہاں میں کہا جی بسم اللہ توسی کیتا ہے میرے پاس تے چوئی مہندی ہاں دا کار یا جو مشتاق دا کار میرے پاس تے کوئی گل ہے تو میں اتھے آجا ہوں اے توسی بچے نو مینال لائے کیا ہوں اسی ہوتے گئے ہیں جا کے انہاں گل بات کی تھی دس ہی گل انہاں دوسرے فریق نو بلا لیا بلا کے ہم وہ سامنے بیٹھے تے گل ایک کروڑ ساڑھے تیتی لکھ دی ہوئی لیکن ایک کروڑ ساڑھے تیتی لکھ بنا دے سی لیکن ان حق ہے کہ میں نیاں دینا کمی پیشی ہو جان دی کیونکہ لے ہنچ انسان ہیں اوڈے جو غلطی ہو جان دی ایک کروڑ ساڑھے تیتی لیں میں کہاں دا ایک کروڑ پنجی لکھ دا میں نیاں لینا ہوں یا دینا ہوں یا نیاں میرے کو لے لین یا منو دے 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 فریق دوم بولے ایک کروڑ ساڑھے نو لکھر پہ ایک کروڑ پنجی نہیں اینہا کہ ایک کروڑ ساڑھے نو لکھ دا ہی نیاں دے دیو تو اگر ساڑھے نو لکھر پہ اگر دے دے دینا نیاں ایک کروڑ دا اس شکل ہی چاہیا کہ فائل آئی ہو دی فائل اے بچہ کہن دا جی کہ میری فائل منو گرنٹی تو رونا میرے نہ آ دی کیونکہ گرنٹی لسنس تو آڈا ہوئے مناں میرے نہیں چال سکتا تو اڈال سنس تو آڈے دے ہی چلے انہا نے وہ گرنٹی تو اور پہلے کو فائل فویل دیا نا گالک کی تھی کہ میں تو انہوں اے دے دینا اے دینا جیدے وچے چیک بھی دیتے ہیں جیدے ایف آئی آر ہوئی تیس تیتی کو لانکھ انہا نے وہ فائل گرنٹی تو رہی لیکن اسا سار ہیں جرگے آڑے آکھا پرے آڑے آکھا وڈیرے شریفہ بندے آنے آکھا کہ تسی انج کرو کہ اے فائل دا اتنا زیادہ فائل ایپی بیٹا تو اپنے کھاتے پالا تو اسلام با دے تیری مدتے بھی کرن دے اسی ہی کلاں گیا تو تو اتھو لے لائے فائل آ رہے ہیں کل جڑے کو سوسائیٹی دے بیچ فائل حالانکہ اے اس طرح نہیں سی فائل گرنٹی تو رائی ہے جے انہیں پیٹے پائی ہوں دی ایک کروڑی جتے اور پرے آنوی ساری سمجھ آگی سی اگو ہی آجے گی تھوڑی تھوڑی جس طرح جس طرح سمجھان دے جاندے سوڑن تکن آ لیا نوی سمجھ اے ایک کروڑ دی فائل اس بچے دا ایک کروڑ ٹھیک ہے تُس ہی جرگے پر آنے میرے بات دیتا ہے میں نو قبول ہے میں جانا تو میری فائل جانے تو ایک اگرے نیاں دے دینا اس چیز دا کہ اے فائل گرنٹی نہیں ہے ریٹ نا مکھ گئی ہے ایک کروڑ رپیا اے سودہ ہو گیا میرے کھاتے پہ آگی تو میں اے بھی قبول کرانگا اگر ایک کروڑ ساڑے نو لکھی ہی صرف ہی دے اے ایک کروڑ پنجی نہیں آیا یہاں دے تو علاوہ ساڑا لیندن نہیں منو نیا دے دن میں اس دے اللہ راضی تے مہمی راج اے دے وچ اسا دو جرگے چوئی مشتاق صاحب دے دی پے اے بچہ پہنچ آیا جڑی سچی بات ہے اللہ دے کارنو مہمی جان دے نی بچہ پہنچ آیا او نا کونو کسے وجہ توں کی او نا دی وجہ ہوئی او نا تے سانو مطمئن کر سکے کہ اسی ہے ٹائم لیا تو آڈے گو یہاں ٹائم دے سانو دو دن دا نا او نا ساڑے گو ٹائم لیا تے نا او نا سانو اے گال کی تی کہ اسی نیان نہیں دے میرے تک کسے دی آواز نو میں آواز نہیں سمجھ دا اکایا کہ جڑا بندہ سامنے آکے کرے ہو آواز ہوں آٹھ توں نو تری جرگہ سی لیکن اس جرگے وچے ہو نا پہنچ سکے کسے وجہ توں لیکن ساڑے تا کودا ایشو نہیں کتا سکے میں پھر چوئی مشتاق صاحب جدے کارجرگایا انہا کو پچھا نا کہ میرے تک نہیں پہنچے لہذا جے ہو سکتا ہے تو آٹے کھڑوں تو اسی انہا دے پینڈڑا کو ماملہ بنا لے میں چلو ٹھیک ہے ایسا انہا دے پینڈڑا رکے پھر اسے کار جتے سٹارٹ ہویا جتے ساڑا ماملہ سٹارٹ ہویا جس کار چوئی میں دی ہاں اوٹھے گے اوٹھے کو تھوڑی انہا نے کچھ شرابہ کیتا ہو دی انہا درہاس بھی ہوگی اوہ اچھی بات نہیں ہوئی اوہ کسے دے بھی کار لوگ لینے آنے دے کار ہم دینے دینے یا نہ دینے انہا اولادہ بات ہے بات دی بات ہوندی لیکن کو بوئے تے آوے دورو پر دے سی تے انہا زیادتی نہیں کرنے چاہیے میں آوائیں یا کوئی ہوگا یا میرے ملک دا کوئی ہوگا لیکن قصہ چل دیا چل دیا تھانے کے چہری چھوڑ گے چونکہ امجد علی تے پہلے بھی امجد علی تے بیٹے تے امجد علی تے پہلے وی کا ایف آئی آر اسلامباد تے اے بھی درخاص ہوگی اس بچے نے دے دی تھی کیونکہ ادھے نہ زیادتی ہو رہی سا درخاص دے وچھو تھانے کے تھانے جا کے تھانے جا کے تھانے آلے انہوں نے ایف آئی آر تے پاہ لے پشلی صاحب کا ایف آئی آر چونکہ ایک سیڈ تو پورا پینڈ سی ایک سیڈ تو ایف آئی تے میں میرے واستے اے بڑی بڈی جیڈی ہے پرابلم بانگی کہ میں انہوں آلکر نا ہے انہوں لڑائی دے انتشار نہیں پہنا جرگے بندے نے پرے بندے ہیں انہوں لڑائی یا فائٹ دے دے وچھ نہیں لے کے جانا ہوں تھا انہوں کسی آسن طریقے نال آلکر مانچے وہ بزرگوں نے دوسری فریق ہے دوم چویں آگے بزرگ دونا کہا چلو تو سیڈ تو بندہ دے اسی کار بھائک گل کار لانے کتے کار لانے جی میں انہوں نے کہا یا مسجد یا مام بارگا یا اتھے دربار شریف ہے پینڈ دے وچھ اتھے یا ایک ٹبہ ساب کا صدیاں پرانا او دے اتھے نیاں دے بچہ بھی راضی ہو جدہ چلو انہوں نے معاملہ ہو جاں گلد نیاں دے مسجد کوئی بھی ہوئے ایسا مختصر ہے کہ ایسا اتھو نا نونا جسو کہ پینڈ آنے ہاں کہا بندہ سانو دے ساڈی بیستی ساڈی کو پینڈ نہیں جانو نا جے بندہ لائے کیں آیاں تے واپس دے نا کھڑی نا ساڈی یزت نہیں رہنی چاہی میں کہا چلو میرے واسطے اے بڑا ازاز ہے کہ مانو فیر تسی تو آڈے کارو کام میں تو آڈے آجا مانو انہا کہا جی کہ بندہ تسی سانو دے میں کہا جی میں تو آنو نہیں دے کیوں کہ تسی پینڈ کی ساندھ آئے ہو کوئی بندہ بکھایا رہے نہیں گیا پینڈ چھو میں اے بندہ پورے پینڈ کی نا لے نو دے میرے واسطے چاہے کوئی چودری ہے سید ہے کمار ہے نائی ہے ترہان ہے کسی ایک اوم نال بھی تلک نکھتا ہے میرے کابلے ہی ترہام نے پینڈ میرے بننے دے بننے میں پورے پینڈ نو دے نا میں کسی آلنگل نہیں ہوں چودری صاحب لے آئے ہیں فلانا لے آئے ہیں میں پورے پینڈ ہوں میں کہا جی میں بندہ تو آنوں دے نا تو سی لے جو لیکن اے دا فیسلا مسجد اچھ کروں اے کدرے بھی روڑا پینڈ نہیں چاہیدہ بڑی بیستی آلا سمیں لیکن آج ہو چکے جو نہیں سی چاندے وہ نہ ٹائم راکھ دیتا کل جی گزرگی اکی وہ دے وچھے پینے آئے جیدے کتی سینا demand کہ میرا نیاں انج ہوئے میں پورے پینڈ دا بھی مشکور رہاں پورے پینڈ ساڑا یا کیتے ہیں پورے پینڈ نے یا کیتے ہیں اور اس پینڈ دے شریفانے میں انتہا یا کیتے ہیں عزت دیتی ہے سانو نوازیا عزت نال میں مشکورا ہونا دا چھوٹے ہیں بچے ہیں تو لے کے بڑیاں تاک اور خاص کر اس کار دا مشکوراں جس کارنے سانو پہلے دے ناکھے کہ ایسے یا جوی تو آڈے نالا تے آری دن مرند تک تو آڈے نالا آڈے نالا ساڈے نال نہیں آکھ دے نالا تے آکھ تو آڈے کھول ہو ہوئے یا دوسرے بندے کھول ہوئے پینڈ دا ہے ساڈا پینڈ ڈاڑا بندہ آکھتے ہوندھا تے بلکل تو آڈے ہلاف سی اس وقت تک لیکن جنہ چر جرگاہ کھولا نہیں کسا موت سرے کہ مسجد دے وچ گال ہوگی آسا پہنچ گے پہنچ شریفان چوئے لتیف صاحب چوئے نزیر صاحب چوئے ریاض صاحب اقبال امجد ڈاڑا اے اے اونا دی طرفو پینڈ دے وچوں شریفا اے اونا دے جی جڑے کار دے یہاں پینڈ دے جڑے موت بے رائے ہو آئے اونا کہ جی گال جس طرح بیٹاں کھے دا اسی اس طرح کرنو تے آ رہاں لیکن کچھ گلا سانو سنا لو او دے چھ آفز رسطان صاحب دے بڑا کردار ہے اندوال تو جڑے باب بائی ریاض مہر دے تلاوت قرآن مجید بھی شروع کرائی تو بہتر آفز قرآن نے اسی سمجھا کہ اسی نلائک بھی ہیں نل بھی ہیں پڑے لہے بھی نہیں ہیں دین بھی نہیں سمجھ گئے وہ بچ بندے نے جا کے نال دین دیئے گلہ میں سنائے اور قرآن دی حقیقت بھی دسی قرآن سچے نو کس طرح اٹھانا ہے تو چھوٹا چاہاں آنا تو ویسے ہی توانا پتا ہے ساری مسلمانہ سارے سارے نزدیک کتاب دی کی امیت ہے انہا اقائق تو بیان کیتے ہیں سارے لیکن اقائق نے بولنایا چاہے اے سی یہاں سی سنن دے بھی ہو دے آئے انتظار چکے کو گالے سی ہو ویجی دی شاٹ ہو جے وہ شاٹ گالے ہوئی کہ انہا اکیسا نو نیاں دے ہو کہ فائل ہے میں مول لئی ہونا کروں ام جدے بیٹے کروں ایک فائل ایک کروڑ روپے دی اور ساڑے نولہ کھرپیا بندہ ہے اس تو علاوہ ایک کرپیا بھی نہیں بڑھا انہا کیا کہ نیاں دے ہو بڑا چر سارے اسی خوفی سی سارے ہی بلکہ مسجد تو اسی باہر نکل گئے ہیں باہر سینچ ہو گئے ہیں کہ ساڑے تو یہ کام تغرہ بیشا کسی لیند ہے نیاں تھا کہ نا نو جو انہا دی ایپی دی شاہ زیب دی بات سی لیکن خوف اس چیز تو آمدہ ہے کہ یار اے اللہ دی کتاب پڑن واسطے چکن واسطے نہیں لیکن ساڑے مسلمان آنا دا ایک آخری اہدے سارے ہاں دا رہی کہ قرآن مجید ساڑی آخری آدے جیسے کوئی فائصلہ نہ ہوئی تیسی کہنے ہے کہ اہدے تو اٹھے کوئی چیز نہیں ہے نو اگے راکے گفت گو ہو او نا آتھ راکے کہہ دیتا ہے کہ فائل اسا انہا نو ایک کروڑ روپے وچ دیتی ہے اے دی گرانٹی چھ نہیں اور پنجی لکھر پہ جڑا اپی کہاندہ ہے کہ پنجی لکھر پہ آئے او نو اسا پنجی نی مندے ساڑے نو مندے او ساڑے نو لکھر پہ آجڑا او دا انہا کہا چھے مہینے دے ویچھے ساڑے نو لکھر پہ آوی دیاں گے او دے اندر اندر او اس چیز نو اسی سایڑ دے راکے تے سیا کیا ہونا آجو فائل آلی بات فائل آلی بات تے انہا کہا جی اسی اس چیدہ قرآن تے اپی اور او امجد اقبال اپنے بیٹے دے نیاں دین واسطے مسجد جگہ نے اور قرآن مجید دینا سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کر دیتا کہ نیاں دینا میں اس گالدہ کے ساڑا او جیڑی گفتگو پرانی ہوئی سی اوئی ہوئی ہوئی کہ قرآن مجید اسا پڑھ لیاں پک لیاں اسی نیاں دینے کہ ایک کروڑ روپے دا جیڑا فیصلہ او فائل انہا نو اسی مول دیتی ہے اور گرنٹیچے نہیں قصہ بڑا اس وقت عجیب و غریب کفیت سی ساڑے سارے ہاں دی اور پتہ بھی حقیقت تو سارے واقف ہوگئے لیکن اللہ دے معاملے اور قرآن دے معاملے دلہ دے آل صرف اللہ جاندہ کوئی دنیا دا بندہ جاندہ نہیں اسا انہا دے بھی سنئے انہا دے بھی سنئے انہا دے بھی سنئے انہا فیصلہ سارا اللہ کو لے اور قرآن کو لے انہا دے دیتا ہے انہا چکل چالے لے اساں اے دے پباندہ اساں لفظ ایسا نہیں بولنا کہ جیدے وچھ اونا دا دل نراز ہوئے دل آزاری ہوئے یہاں اے دے دل چاوے کہ میرے نا رینج ہوگئے اگلی بات ہے کہ میں مشکور ہاں تو آڈے فیر سارے ہاں دا اور منو اس قابل سمجھیا تسے کہ منو عزت دیتی ہے پینے اور اس پینڈا لیاں کے میری گال دی لج رکھی بڑی مربانی بڑا شکریہ اور سارے دیکھنا لیاں دی میربانی ہیں جی جڑے منو عبد دین دینے اور جڑے میرا یاک کی بہت میرے بھائی شکریہ اہپی بھائی یہ مارا بیٹا بھی ہے بھائی بھی ہے یہ کسی جس وجہ سے بھی ادھر پہنچ کیا میرے پاس اللہ اس کو عزت دے اس نے بہت عنسلے سے کام لیا ہے اور میں خوش ہوں اس پہ بھی اور اللہ اس پہ راضی ہو اور اللہ اس کو نیمل بدل دے اللہ اس کو نیمل بدل دے ایسا دے کہ یہ اس کی نسلیں کھائیں اور بادوں پھولوں کی طرح کھل جائیں بڑا اچھا رہا ہے اللہ پاکی کو اس کا عجر دے انسان کوئی کسی کو نہیں دے سکتا وہ اللہ پاکی ذات دیکھ رہی ہے کہ کسی چیز کی لالچ نہیں میں پھر آپ لوگوں سے کہتا ہوں بہت گریٹ انسان ہے وہ بھائی یہ پپو بھائی گریٹ نندو والے لالا موسا میں جو ہے وہ پپو بھائی ہے پورے گجرات میں بھائی جان ایک بندہ ملا ہے گریٹ باقی سارے بھی ہیں پر یہ گریٹ جو بندہ ملا ہے کمال بندہ ملا ہے اللہ پاکی شک ہے سلام علیکم